ملک کو ترقی کرتا چھوڑ کر گئے آج ترقی آفتہ منصوبے بند پڑے ہیں ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ہم اس حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ کام کریں کوٹلاکپت جیل میں قید نواز شریف کی لیگی رہنماؤں سے گفتگو کی گئی ہے اور اس بارے میں ایک دفعہ پھر جان لیتے ہیں دانیال راٹھوڑ سے دانیال بتائیے اس بارے میں آج بلکل نواز شریف کی خصوصی گفتگو جو پارٹی کار کنان اور رہنماؤں سے ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ لاہور نیوز نے گفتگو کا جو ہے وہ پتہ لگا لیا ہے اور نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہوئے یہ گفتگو کی کہ میں اخبار آج مجھے جلدی ملا ہے اور میں نے یہ ترخواست کی تھی کہ مجھے اخبار جلدی دیا جائے تاکہ ملک کی جو صورتحالہ وہ جان سکوں اور جو لوگوں آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے ان سے بھی معاشی صورتحال کے بارے میں جان سکوں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو ترقی کرتا چھوڑ کر گئے تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کام کرے اور یہ اس حکومت کو وقت بھی دینا چاہتے ہیں اس حکومت کو ہم گرانا نہیں چاہتے ہیں یہ حکومت خود اپنے پاؤں پر کلاہری مارے گی اور خود جو ہے وہ اپنا جو ہے مشکل صورتحال کی طرف لے کے جائے گی اس ملک کو چلنے دینا چاہیے ہیں اس ملک کے بالکل حق میں ہے جمہوریت کے حق میں ہے اور نواز شریف نے یہ واضح طور پر کہا کہ جو ہمارے دور کے اندر ترقیاتی منصوبیں شروع ہوئے تھے وہ ترقیاتی منصوبیں آج وہیں پر ہیں ان کو مکمل نہیں کیا جا رہا اور جو مکمل موٹر ویز تھی جس میں ملتان ہے شورڈ کورٹ ہے ملتان سے سکھر روڑ ہے شکریہ دانال نٹور تفصیلات سے آگاہ کرے تھے